حکومت سازی کا عمل حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے وفاقی کابینہ کی تشکیل پر غور جاری ہے کس کس کو وزارت ملنگی تفصیلات سامنے آگئی وفاقی کابینہ میں ڈاکٹر مصدق ملک کو وزارت خزانہ کا قلمدان سوم پہ جانے کا امکان ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز ملکی معیشت پر مجموعی جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلایا تھا اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں سابق وزیر خزانہ اس آگڑار موجود ہی نہیں تھے بلکہ سابق وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل سینیٹر مصدق ملک کو مشاورت کے لیے بلایا گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے مصدق ملک کو پہلی نشست دیتی قوی امکان ہے کہ انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سوم پہ جائے گا اہچیما کو وزیر اعظم نے اپنا مشیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ وزیر اعظم آفس میں ہی بیٹھیں گے عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات و نشریات خواج آصف کو وزیر دفاع عساق دار کو وزیر خارجہ احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی بنائے جانے کا امکان ہے ان کے علاوہ رانہ تنویر شیزہ فاطمہ چھوڑری تارک وشیر چیما چھوڑری سالک حسین کے بھی کابینہ میں شامل ہونے جبکہ جانزیب خان کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کے دو وزیر جبکہ استحقام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان کے بھی کابینہ میں شامل ہونے کا امکان ہے ذرائق ہے مطابق پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی الوطہ دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی کے وزارتے لینے کا بھی قوی امکان ہے